بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب دوستو 28 مئی 2019 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن پراپرٹیز کو گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تیرہ ماہ میں 41 سماتوں کے بعد سپریم کورٹ کے دس رکنی لارجر بینچ نے انیس جون 2020 کو صدارتی ریفرنس کو قلدم قرار دے دیا اور اساسوں کی چھانبین کا معاملہ ایف بی آر کو بھی جوا دیا لیکن دلچسپ اور حیرت انگیز طور پر وہ لوگ جو کل تک اس فیصلے کو عدلیہ کی فتح قرار دے رہے تھے آج اس میں سے نقائص نکال رہے ہیں جس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ آخر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں کون آئین کارٹیکل 209 ججز کے احتساب کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے یا پکچر ابھی باقی ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے آج کے اندراج میں ہمارے ساتھ رہیے اس سارے معاملے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ان کا کردار کچھ ایسا ہے جو انہیں ہر کچھ عرصے بعد میڈیا میں زیرے بحث لاتا ہے اب عام جو لوگ ہیں وہ چند ججز کے نام جانتے ہیں جو اکثر میڈیا میں آتے رہتے ہیں جس میں چیف جسٹس کا نام ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ایک جج کا نام اکثر میڈیا میں زیرے بحث آتا رہتا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں ان کے برے میں کہا جاتے ہیں کہ وہ اپنی ساتھ میں ایک انجمن ہیں اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے اچھے خاصے مشہور ہیں ان کے فیصلوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اپنا روب اور دب دبا قائم رکھنا چاہتے ہیں اب وہ ادارے کے بحاف پہ یہ کرتے ہیں یا ان کی اپنی ذات ہی ایسی ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے نہ تو سیاسی جماعتیں ان سے خوش ہیں اور نہ ہی ملک کے مقدر حلقے ان سے خوش ہیں ان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جنہوں نے سیاسی جماعتوں پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھائے اور ملک کے عام اداروں کی کارکردگی بھر بھی سوالیاں نشانات لگا دیئے تھے ان کے مشہور فیصلوں کی بات کی جائے تو دو ہزار بارہ میں انہوں نے میمو گیٹ کمیشن ریپورٹ کو مرتب کیا اور گیارہ جون دو ہزار بارہ کو سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا جس کے بعد عامی حلقوں میں اور ملک کے مقدر حلقوں میں بھی ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا کیونکہ انہوں نے اس ریپورٹ میں حسین حاکانی کو میمو گیٹ کا مرکزی ملزم قرار دیا اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی سفارش بھی کر دی لیکن اس کے بعد کچھ ایسے واقعات اور ان کے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے ان کا مقدر حلقوں کے بارے میں روئیہ اور مقدر حلقوں کا ان کے بارے میں روئیہ اور سوچ یک سر تبدیل ہو گئے یہ بات یاد رکھیں کہ میمو گیٹ ریپورٹ جو تھی اس کے بعد ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت اقتدار میں بھی تھی وہ ان سے سخت ناراض بھی ہوئی تھی پانچ ستمبر دوہزار چودہ کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جاج بن گئے تو اس کے بعد دوہزار سولہ میں جو سانہے کوئٹا ہوا تھا اس کی انکوائری ریپورٹ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی مرتب کی تھی یہ بات یاد رکھیں کہ سانہے کوئٹا میں کچھ وکلہ شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے کی مکمل انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اس ریپورٹ میں حکومت کو اور خاص طور پر وزارت داخلہ کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کو مجرمانہ غفلت کا مرتقب ہی قرار دیا لیکن یہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ملک کی اہم اداروں مثال کے طور پر نیکٹا یعنی نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹرررزم جو ہے آپ کہلیں ادارہ ہے اس پر بھی انہوں نے سنجیدہ سوالات اٹھائے جس کے بعد ملک کی ایک اور بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ان سے سخت ناراض ہو گئی اور وزارت داخلہ نے یعنی کہ چودری نصار نے تو یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس ریپورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے اپن اس ریپورٹ میں جہاں انہوں نے نیکٹا کو ایک ناکام ادارہ قرار دیا وہاں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر بھی بات کی جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور ایک ملک کا متفق کا فیصلہ تھا لیکن اس پر عمل درامت کے حوالے سے جسٹس قاضی فازیسہ نے اپنی اس ریپورٹ میں کافی سنجیدہ سوالات اٹھائے لیکن اس کے بعد انہوں کا ایک ایسا فیصلہ بھی سامنے آیا جو کہ شاید سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشنز اور ان کی سفارشات کے ہی خلاف تھا اور وہ ان کا فیصلہ تھا ہدیبیا پیپر ملز کا جو ریفرنس ہے وہ کیس یعنی مکمل طور پر انہوں نے بند کر دیا اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ پانامان جک کا جو کیس تھا اس میں جو چیف جسٹس بعد میں جسٹس کھوسا ان کا جو 192 صفات کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ہدیبیا پیپر ملز کا جو کیس ہے جو کہ ہائی کورٹ نے 2014 میں بند کر دیا تھا اس پر کافی سوالات اٹھایا تھے کہ وہ کیس اتنا اہمیت کا حامل تھا لیکن اس کو اس بھونڈے انداز میں بند کر دیا گیا تو نیب کو یہ بات کہی گئی کہ وہ اس کے خلاف ایک اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرے اور اس کے بعد اس ریفرنس کو دوبارہ دائر کرے لیکن جب سپریم کورٹ میں وہ اپیل دائر کی گئی جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیصہ کر رہے تھے تو انہوں نے نیب کی اس اپیل کو مسترد کر دیا جس کے بعد خدیبیا پیپر ملز کا کیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اس وقت کے خاص محول میں وہ شریف خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹی تھا جس کے بعد اس بات کا تاثر ابھرا کہ شاید اب جسٹس قاضی فائز عیصہ ملک کے مقدر حلقے شاید ایک جگہ پہ نہیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں لیکن معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا اس کے بعد انہوں کا ایک مشہور و معروف کیس سامنے آیا جسے فیض آباد دھرنا کیس کہا جاتا ہے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں انہوں نے جہاں تحریک انصاف اور شیخ رشید کی کارکردگیر ان کے گردار پر سوالیا نشانات اٹھائے کہ اصل میں اس دھرنے کے پیچھے کون تھا وہاں پہ انہوں نے بڑے ہی سنجیدہ سوالات ملک کے خفیہ اداروں جس طرح سے آئی ایس آئی اور فوج کے مشکو کردار پر بھی سوالات اٹھائے انہوں نے اس بات انہوں نے یہ بطور فیصلے میں لکھی کہ ملک آئین فوج کو اس قسم کے کردار سے روکتا ہے جو کہ اس نے فیض آباد دھرنے میں ادا کیا تھا تو اب یہ ایک واضح وہ پوائنٹ تھا وہ نکتہ تھا جس سے اس بات کا تاثر ملا کہ آنے والے وقت میں جسٹس کازی فائز اس تھا کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا یہ وہ ماحول تھا یہ ان کے فیصلے تھے یہ وہ آپ کے لئے کے بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف کچھ بھی ہو جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ریفرنس میں دی گئی ہیں جو بھی معلومات وہاں پہ ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوثینٹیک ہیں لیکن ان کو کس انداز میں استعمال کیا گیا ہے اس پہ البتہ سوالات ضرور ہیں اور یہی بات اصل میں جسٹس قاضی فاضی سا کہہ رہے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اگر ان کا آپ کہنے کے اس کے پیش جو بیک راؤنڈ ہے وہ دیکھیں تو شاید کہیں نہ کی محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کہنے کے ملک کا کوئی بھی ادارہ اور ملک کا کوئی بھی شخص اپنی یہ خاص حد سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اپنا رو بجمانے کی کوشش کرتا ہے تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لئے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کیونکہ بہرحال کوئی اس چیز کو مانے یا نہ مانے اگر یہ ملک اس حالت میں قائم ہے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے اداروں ہی کا ہاتھ ہے اور پاکستان کے بارے میں تو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی لیاغ سے معاشرتی لیاغ سے اگر کوئی پتہ بھی ہلتا ہے یعنی کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے بس وہ انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ اس کوسی انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس صورتحال میں جسٹنس قاضی فاجتہ خلاف اس ریفرنس کا آ جانا اور اب اس ریفرنس کا خارج ہو جانا بھی شاید کہیں نہ کہیں آرگنائز معلوم ہوتا ہے اور چونکہ یہ ریفرنس صدر پاکستان کی جانب سے آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت دائر کیا گیا تھا لہٰذا دو سو نو جو آرٹیکل ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے دو سو نو کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی جو عدلیہ ہے یعنی کہ ملک کے جو جزز ہیں ان کے احتساب کا اور ان سے سوالات کرنے کا اختیار ملک کے صرف ایک ہی دارے کو حاصل ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ ملک کا کوئی بھی ادارہ یا جس سے نہ تو سوالات کر سکتا ہے اور نہ ان کا حصہ ساب کر سکتا ہے اور یہ سارا اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو حاصل ہے لیکن اس میں کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ کس انداز میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حاضر سرابس جج کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے تو اس میں جو تین بنیادی پوائنٹس ہیں وہ وہاں پہ واضح کیے گئے ہیں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایک ملک کا کوئی بھی عام شخصی عام شہری اگر اس کو کسی بھی جج کے خلاف کوئی شکایت ہو یا اس کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہو جس سے اس بات کا تاثر ملتا ہو کہ کوئی بھی جج مس کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہا ہے یا اس بات کا تاثر ملے کہ وہ اپنے آئینی حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ شخص یا وہ شہری وہ عام لوگ ہیں وہ اپنی معلومات سپریم جیلیچرل کانسل میں بھیجوا سکتے ہیں اگر سپریم جیلیچرل کانسل اس بات کو مناسب سمجھے گی تو وہ ان معلومات کی بنیاد پر کاروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حکومت حکومت آئین پاکستان کے تحت چونکہ یہ اختیار صدر پاکستان کو آسل ہے کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتا ہے تو اگر حکومت کے پاس کوئی ایسی معلومات ہو کوئی ایسی انفرمیشن ہو تو وہ صدر پاکستان کو اس بات کی سفرش کر سکتی ہے کہ فلان جج کے خلاف سپریم جیلیچرل کانسل میں ایک ریفرنس دائر کیا جائے اور اس کے بعد جو تیسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ از خود نوٹس بھی سپریم جیلیچرل کانسل لے سکتی ہے جس طرح سے کہ جسٹر شوکت عزید صدیقی کے کیس میں ہوا تھا وہاں پہ سپریم جیلیچرل کانسل نے ایک از خود نوٹس کے تیات کاروائی کی اور اس کے بعد ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا تو یہ تین پیرہ میٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ سپریم جیلیچرل کانسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے اور ان کو اپنی عہدے سے ہٹا سکتی ہے اور اس میں جو اب کی بار ہوا ہے وہ اس میں جو آپ کے لنگ پوائنٹ نمبر ٹو ہے یعنی حکومت کو اس بات کی شکایت تھی حکومت کے پاس یہ معلومات تھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کچھ گوشواریں یا سوری اپنی کچھ جائدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی لہٰذا سپریم جیلیچرل کانسل جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کرے اسی وجہ سے 28 مئی 2019 کو ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا اور 11 جون 2019 سے ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا معاملہ ختم ہو گیا ہے یا اصل میں معاملہ ابھی شروع ہوا ہے تو اگر اس کو عام سی زبان میں کہیں تو معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ معاملہ ایک نئے انداز میں اصل میں ابھی شروع ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریفرنس کے خلاف اپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو آپ کے لئے کہ سپریم کورٹ کو جواب دیں گے کسی بھی ملک کے ادارے کو حکومت کو یہاں تک کہ سپریم جیچل کانسل کو بھی جواب نہیں دیں گے انہوں نے ایف بی آر پہ ادم اتمنان کا اظہار کیا اور ان کی اہلیہ نے میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایف بی آر کو جواب نہیں دیں گی لیکن آبچوں کے سپریم کورٹ کے دس رکھنی لارجر بینچ نے یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجوا دیا ہے لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اصل میں معاملہ ابھی شروع ہوا ہے لیکن اس کا انداز جو ہے وہ کچھ آپ کہنے کے مختلف ہے اور آخر پہ یہ معاملہ پھر آپ کہنے کے سپریم جیچل کانسل کے پاس ہی آ جائے گا جب وہ ریپورٹ ان کے پاس آ جائے گی تو وہ جو آپ کہنے کے جو پہلے بات کی کہ جو آئین کا آرٹیکل دو سو نو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ آپ کہنے کے سپریم جیچل کانسل کو از خود کاروائی کا اختیار بھی حاصل ہے لہذا وہ جو ایف بی آر کی ریپورٹ ہوگی اس میں جو معلومات ہوں گی اس کی بیس پہ اگر سپریم جیچل کانسل اس بات کو مناسب سمجھے کہ جیسٹس قاضی فاجزہ کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے تو وہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی اگر ان کے پاس معلومات اتنی نہیں آئے گی تو شاید وہاں پہ وہ پھر معاملہ حاصل میں ختم ہو جائے گا لیکن جس طرح پہلے بات کی کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ تین سے چار ماہ کے اندر ہوگا اور وہ حتمی فیصلہ بھی سپریم جیچل کانسلی کرے گی اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں اس وقت تک کا انتظار کرنا ہوگا اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں This is Nadeem Aftab signing off اللہ حافظ موسیقی